جو ابھی آپ کوبصورت محل دیکھ رہے ہو یہ ارکی محل جو ہے جو کی ہیماتشل پردیش کی ایک تصحیل اور ایک ٹون بھی بن چکا ہے تو بھائیوں جو باغل شٹیٹ میں آتا تھا تو آج ہم آپ کو ہیماتشل کے باغل شٹیٹ کی ریاست کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو بھائیوں مدیہ پردیش کے دار میں ایک راجہ ہوئے راجہ بوئی پرمار ان کے بنشے سے آگے چل کر تیرہن سو پانچ اسوی میں جو مالوہ کے راجہ تھے اس کے پرائیم نیسٹر تھے جن کا نام تھا راجہ اجے دیب پرمار تو بھائیوں وہ پوار آئی پو تھے اور جب لاؤدین خلجی نے وہاں پر حملہ کیا تھا تو جب وہ دوکھے سے ہارنے کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف آگئے جو اس پرائیم نیسٹر تھے اور ایک جاگیردار تھے سٹیٹ میں انہوں نے باغل میں آ کر ایک ریاست بنائی جس کو انہوں نے نام دیا باغل سٹیٹ اور اس کی راجہ دانی بنائی ارکی تو بھائیوں پوار آئی پوتوں کی ہمارچل پردیش میں دو ریاستیں رہی ہیں ایک باغل اور ایک باغٹ باغٹ ریاست کا ہم بتا چکے ہیں کہ کیسے انہوں کا ہمارچل پردیش بنانے میں کتنا اہم جوگدان تھا جب باقی ریاست والے نہیں مان رہے تھے اور ایک الگ پہاڑی رائی پوتانہ سٹیٹ چاہتے تھے تو انہوں نے کیسے بنوایا اس کی بیڈیو ہمیں ڈال چکے ہیں اور آج ہم آپ کو ارکی ریاست کا اتحاد بتا رہے ہیں تو بھائیوں اراجہ بوجھ پوار کے جو آگے بنشج ہوئے انہوں نے ہی یہ ارکی سٹیٹ بنائی تھی جن کا نام تھا اراجہ اجے دیو تو بھائیوں اراجہ اجے دیو کے بعد پیڑی در پیڑی انہوں نے جہاں پر راج کیا اور لاشت میں جو آخری مہاراجہ ہوئے وہ راجہ رجیندرہ سنگو ہوئے تو بھائیوں ابھی بھی ان کا بنشج چڑھ رہا ہے راجہ سریندر سنگو ابھی برطمان کے جہاں کے راجہ ہیں اور یہ اپنے نام کے ساتھ پوار بنشج سے ہے لیکن باقیوں کی طرح جیسے سرمور کے باٹی یا باقی بنشج کی طرح یہ اپنے نام کے ساتھ پوار تو نہیں لکھتے لیکن اپنے نام کے ساتھ یہ کور لکھتے ہیں اور ایک میعہ رائی پود ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جمعور ہمارچل کی روائل جو رول کرنے والی جو کومے تھی جو رائی پود تھے ان کو میعہ کہتے ہیں تو مجھے میعہ رائی پود ہے اور اپنے نام کے ساتھ کنبر لکھتے ہیں اور ان کا اتحاس بہت ہی بشال اتحاس رہا ہے اور ان کی سٹیٹ میں آج بھی راجہ جگہ دیو پوار جو ایک مہان یودہ ہوئے ہیں اور ان کو پوجہ بھی جاتا ہے ان کی سٹیٹ میں کیونکہ دار سے آئے تھے اور ہمارچل میں کے لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں راجہ جگہ دیو پوار جن کی کہانیاں پورے بھارت میں